اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بہت اہم ضروری مسالہ آپ کے گوشت نزار کرنے جا رہا ہوں کہ کن چیزوں سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ یہ غلطیاں کرتے ہیں جن چیزوں سے جن غلطیوں کی وجہ سے ان کا روزہ مکرو ہو جاتا ہے اور روزہ کا یہ بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے آپ اپنے روزہ کی حالت میں ان غلطیوں سے خود کو بچانا ہے وہ غلطیاں کون سی ہیں بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کیلے ٹیسٹ اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اور بار وقت پہنچ سکے رمضان المبارک کبہ برکت مہینہ شروع ہو گیا اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس مہینے کی فضیلت سبحان اللہ آج اس پرفتن دور میں ہم اکثر ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا روزہ مکرو ہو جاتا ہے لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا سب سے پہلے ہم دورانے روزہ جھوٹ بولتے ہیں یہ بات یاد رکھیں جھوٹ بولنے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے ٹوٹا نہیں ہے لیکن مکرو ہو جاتا ہے غیبت کرنے سے بھی روزہ مکرو ہو جاتا ہے ہم غیبت بھی کرتے ہیں ہم چھوٹ بھی بولتے ہیں چگن خوری کرنے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے گالی گلوچ کرنے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے کسی کو بہودہ بات کرنے سنانے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان چیزوں سے روزہ مقروح ہو جاتا ہے تو خدارہ آپ دوران روزہ اس طرح کی غلطیوں سے بچیں اس طرح کی حرکات و سکناس سے بچیں فاشانہ گفتگو نہ کریں گالی گلوچ نہ دیں خیبت نہ کریں چگلی نہ کریں چھوٹ نہ بولیں بہودہ بات نہ کریں اپنے زبان اپنے دماغ کو گندے خیالات گندے الفاظ سے محفوظ رکھیں تاکہ آپ صحیح معنوں میں روزہ کا حق ادا کر سکیں تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ نے اپنے فیمری کا ڈھیر سر خیال کیجئے گا اللہ حافظ